اسلام علیکم دوستو دوستو ڈراما سیریل ماں نہیں ساسوں میں کے اگلے خصے میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس گھنڈے کو ہر جگہ تلاش کرتی ہے اور جگہ جگہ چاپے مارتی ہے اور بلاخر اس کی لوکیشن ٹریس کر لیتی ہے اور اسے گریبتار کر کے تانے میں بند کر دیتی ہے جبکہ دوسری طرف ادریس صاحب کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بندہ گریبتار ہو چکا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اب کیا کرے کیونکہ اگر اس بندے نے پولیس کو کچھ بھی میرے بارے میں بتایا تو پولیس مجھے گریبتار کرنے میرے گر پہنچ جائے گی اور تب میری عزت دو کوڑی کے رہ جائے گی اور میں سلمان کو کیا جواب دوں گا اسی لئے وہ ملک سے باہر باگنے کی پلاننگ بنا لیتا ہے اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج رد ہم دوبی جا رہے ہیں وہ حیرام ہو جاتی ہے کہ ادریس آخر ہوا کیا ہے اتنی اچانک ہم دوبی کیوں جا رہے ہیں ادریس صاحب کہتا ہے کہ تم کوئی سوال مجھ سے نہ پوچھو بس جلدی سے تم اپنا سامان پھیک کرو میں شام کو تمہیں لینے آوں گا یہ کہہ کر ادریس صاحب وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر پولیس اس بندے پر جسمانی ریمانڈ لیتا ہے اور مار پیٹ کے بعد وہ آخر کار پولیس کو بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ادریس صاحب کے کہنے پر کیا تھا دراصل میں میں آروج کو گولی مارنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے گولی سلمان صاحب کو لگ گئی تھی کیونکہ ادریس صاحب نے مجھے آروج کو مروانے کے لیے بہت بڑی رقم دیتی یہ سب جاننے کے بعد پولیس آخر کار ادریس صاحب کو گریبتار کرنے اس کے گھر پہن جاتی ہے جہاں پر پولیس کو دے کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے سلمان پولیس والوں سے پوچھتا ہے کہ انسپیکٹر صاحب کیا بات ہے آپ یہاں کیسے تو پولیس انسپیکٹر اسے بتاتا ہے کہ ہم ادریس صاحب کو گریبتار کرنے آئے ہیں کیونکہ جس شخص نے آپ پر گولی چلائی تھی اس کے کہنے کے مطابق اسے حکم ادریس صاحب نہیں دیا تھا وہ حکم آپ کو مارنے کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ آروج میڈم کو مروانا چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ گولی آپ کو لگ گئی تھی یسنکر سلمان اور مہرین بلکہ سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور حیرام بھی ہوتے ہیں کہ آخر ادریس آروج کی جان کیوں لینا چاہتا ہے پولیس کو یہاں پر ادریس صاحب نہیں ملتا تو وہ واپس تانے چلے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ادریس صاحب اپنی دوسری بیوی کو لے کر ائرپورٹ پہن جاتا ہے ملک سے باہر پرار ہونے کے لیے اتنے میں پولیس ادریس صاحب کی لوکیشن ٹریس کر لیتی ہے اور اس کو گریبتار کرنے اس کے پاس ائرپورٹ پہن جاتی ہے ادریس صاحب پولیس کو دے کر بھاگنی کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس اسے وہی سے گریبتار کر لیتی ہے اور اسے لے جا کر تانے میں بند کر دیتا ہے